محترم ناظرین السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو سوال یہ کیا گیا تھا کہ اگر جانور زبا کرتے وقت اس کی پوری گرتن اگر اتر جائے تو کیا ایسے جانور کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے یا مکروح ہے کیا ہے جس جانور کو زبا کرتے وقت جس کی پوری گرتن اتر گئی ہو ایسے جانور کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں تو ناظرین ہر روز دینی معلومات کے لئے آپ اس چینل سے ضرور جڑیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں سب سے پہلے آپ جان لیں کہ جانور زبا کرتے وقت جانور کے زبا کرنے میں ہمیں اس بات کا اہم خیال لکھنا چاہیے کہ اس کی چار رگیں ہیں چار رگوں میں سے ایک تو وہ ہے جس سے سانس چلتی ہے دوسری رگ وہ ہے جس سے کھانا اور پانی اترتا ہے اور دو رگیں جن رگوں میں خون جاری ہے یہ چار رگیں ہوا کرتی ہے ان چار رگ میں سے تین کا کٹ جانا ضروری ہوتا ہے زبا میں یا تو پھر چاروں کا اکثر حصہ کٹ جانا یہ ضروری ہوتا ہے زبا کرتے وقت اور اگر زبا کرنے کے دوران ہم اگر پوری گردن کو اتار دیتے ہیں تو اس میں خرابی یہ لازم آتی ہے کہ اگر پوری گردن اتر جائے ایک ساتھ تو اس جانور کے پورے جسم کا خون جہاں تھا وہیں پہ رک جائے گا اور وہیں پہ وہ خون جم جائے گا اور اس خون کی وجہ سے جب وہ خون وہیں پہ رک جائے گا تو ہو سکتا ہو اندیشہ ہے اس بات کا کہ اس خون کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتا ہو جراسیم پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے ہم جب بھی زبا کرتے ہیں تین رگ کو یا چاروں رگوں کے اکثر حصے کو کاٹ کر کے اس جانور کو ہم تڑپنے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جب وہ جانور تڑپے جب وہ جانور ہیلے دولے تو اس کے پورے باڈی کا پورے شریر کا خون جو ہے نس کے ذریعے باہر نکل جائے اور جب باہر نکل جائے گا تو پھر وہ گوشت بلکل پاکو ساف ہو جائے گا اور ایسے گوشت میں اب جراسیم ہونے کے انفیکشن ہونے کا اندیشہ نہیں رہ جائے گا اس لیے ہم جب بھی جانور کو زبا کرتے ہیں تو اس کی پوری گردن ایک ساتھ نہیں اتارتے ہیں بلکہ تین رگیں یا چار رگوں کے اکثر حصے کو ہم کاٹ دیتے ہیں جانور کے پورے جسم کا خون باہر چلا آتا ہے پھر وہ گوشت ہمارے لیے ایک ساف اور پاک گوشت ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھار بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے چھوٹے جانوروں میں بکرے اور بڑے حلال جانوروں میں ایسا تو نہیں ہوتا ہے لیکن چھوٹے جانوروں میں مثلا آپ مرغی زبا کر رہے ہیں یا دیگر حلال پرندے زبا کر رہے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ان حلال پرندوں کے زبا کرنے میں ہم چھوٹے چلائے فوراں اس کی گردن الگ ہو جاتی ہے جسم سے تو کیا ایسے جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں یا بڑے ہی خصی وغیرہ بکرے وغیرہ کوئی زبا کرتے وقت اگر پوری گردن اتر جائے تو کیا ایسے جانور کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں تو ناظرین نفس مسئلہ سمجھ لیں کہ بالکل آپ ایسے جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں گوشت کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی قباحت کی بات نہیں ہے لیکن ہم نے جو پوری گردن اتار دی ہے یہ عمل ناپسندیدہ عمل ہے یہ عمل ناپسندیدہ ہے لیکن اس کے گوشت میں کوئی قباحت نہیں ہے اس کے گوشت میں کوئی کراہت نہیں ہے بلکہ جس طرح سے اس جانور کا گوشت جس جانور کے زبا کے وقت اس کی گردن جسم سے لگی ہوئی ہے جس طرح سے اس جانور کا گوشت حلال اور طیب ہے ہمارے لئے ویسے ہی اس کا گوشت بھی ہمارے لئے حلال ہے کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ناظرین اگر آپ یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں تو آپ اس ویڈیو کیلئے کو اپنے دوست و احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور آپ اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم